ہیلو دوستو ایکسپلینڈ ویڈ دیپ میں آپ کا سوادت ہے دوستو آج ہم ایکسپلینڈ کرنے والے ہیں دوہزار تیس کی لیٹسٹ مووی سیکریٹ سوسائٹی آف لائز اس کہانے کی شروعات میں انیس سو چرانوے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ایک ایلیسن نام کی لڑکی کے پیچھے میلکم نام کا لڑکا پڑا ہوا ہے وہے اسے پانی میں لے جاتا ہے اور وہاں ڈبا دیتا ہے اس لڑکی کی گردن کے پیچھے ایک نیسان بنا ہوتا ہے ساتھی اس لڑکی کے گلے میں ایک نیکلیس ہے وہاں بھی اتر کر پانی میں گر جاتا ہے وہیں ہم نورا کو دیکھتے ہیں جو ایلیسن کی فرینڈ ہے نورا کے پاس اس کا بوئی فرینڈ ڈین آتا ہے جو نورا کے ساتھ رومانز کرنا چاہتا ہے اب سین جیدہ شیفٹ ہوتا ہے پتیس سال بعد کا جہاں ہم پیٹون نام کی ایک یونیورسٹی کو دیکھتے ہیں جہاں ایک قویز کونٹیسٹ چل رہا ہے اس قویز میں پارٹیسپیٹ کرنے والے ہم ریان اور کرسی کو دیکھتے ہیں کرسی مائک میں نہیں بول سکتی اس لیے پر ریان سے بولتی ہے کہ تم ہی مائک میں بولو اور ان کی چھوٹی سی بحث کی وجہ سے یہ لوگ قویز ہا جاتے ہیں ریان اپنا سارا غصہ کرسی پر ہی نکالتا ہے اور بولتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم قویز ہا رہے ہیں یہی پر کرسی کی موم نورا بھی آتی ہے اور وہ اپنی بیٹی سے بولتی ہے کہ ہار جیت تو لگی رہتی ہے دراصل نورا نے اس یونیورسٹی میں ابھی ایڈمیسن لیا ہے اور اسی وجہ سے نورا کو اس یونیورسٹی کے بارے میں زیادہ کچھ پتہ نہیں ہے نورا کی یہاں پر ایک بہت ہی بیسٹ فرینڈ بھی ہے جس کا نام سارا ہے اور نورا اور سارا رات کو ایک پارٹی کے اندر جاتے ہیں یہاں پر سارا اور کرسی ایک لڑکے کے ساتھ قویز کرتی ہیں دراصل یہ ہے قویز ڈرنک کرنے کا ہوتا ہے کہ جو بھی ہرے گا اسے ڈرنک کرنی ہوگی لیکن کرسی ہمت والی لڑکی ہے اسی لیے وہ اس لڑکے کو ہرا دیتی ہے اس لڑکے کا نام نیتھن ہوتا ہے نیتھن کے ہارنے کے بعد کرسی نیتھن سے بات کرتی ہے اور کرسی کو بتا چلتا ہے کہ اس یونیورسٹی کا جو انچارز ہے اور جو اس یونیورسٹی کو چلاتا ہے وہ نیتھن کا ڈیڈ دین ہے اور دین وہیں لڑکا ہوتا ہے جو پتیس سال پہلے کرسی کی موم نورا کے ساتھ سویا تھا نیتھن کرسی کو بولتا ہے کہ ہمیں ایک میٹس پور لگانا چاہیے کرسی ہاں بول دیتی ہے لیکن اس بار وہ جب ڈرنک کرتی ہے تب وہ پوری طریقے سے پاگل ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے گلاس میں کسی نے پہلے سے ہی نسے والی چجے ملا دی کرسی اپنے دوست سارا سے بولتی ہے کہ میں اپنے روم پر جا رہی ہوں تم پارٹی کر کے آ جانا لیکن جیسے ہی وہ اس پارٹی والے ہاؤس سے باہر نکلتی ہے تب کوئی مکوٹے والا لڑکا کرسی پر حملہ کر دیتا ہے اور کرسی کو ماسک پینا دیتا ہے ساتھی اس کی گردن کے پیچھے ایک سیمبل بنا دیتا ہے اور یہ ویسا ہی سیمبل ہوتا ہے جیسا آج سے پتیس سال پہلے ایلیشن کی گردن کے پیچھے تھا جس کو پول میں ڈبا کر مار دیا گیا تھا ساتھی یہ لڑکا کرسی کی فوٹو بھی لیتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے کرسی کی آنکھیں کھلتی ہیں تب وہہ اسپیٹل بیٹ پر ہوتی ہے یہاں اپر اس کی موم بھی ہوتی ہے کرسی بتا نہیں پاتے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا کیونکہ وہہ نسے میں تھی لیکن وہہ دیکھتی ہے کہ اس کے گلے میں جو نیکلس تھا وہہ اب نہیں ہے اسی لئے نورا اپنی بیٹی کو لے کر سیدھا ڈین کے پاس جاتی ہے اور ڈین کو بتاتی ہے کہ میری بیٹی پر حملہ ہوا ہے اسی لئے تم ہمارے مدد کرو یا پھر ہمیں پولیس کی مدد لینے ہوگی ڈین بولتا ہے کہ اس سے ہماری یونیورسٹی کا نام خراب ہو سکتا ہے اسی لئے پولیس کی بجائے میں اس کیس پر کام کروں گا اور میں ڈھونڈ لوں گا کہ تمہارے ساتھ بتتمیجی کس نے کی ہے جب یہ دونوں باہر آتے ہیں تو اس کی موم دیکھتی ہے کہ کرچن کی گردن کے پیچھے بھی وہیں ڈیٹو ہے جو پتیس سال پہلے ایلیسن کی گردن پر تھا کرچی ڈر جاتی ہے لیکن اس کی موم اسے پیپر سپرے دیتی ہے اور بولتی ہے کہ تم اسے اپنے ساتھ رکھنا کرچی اپنے روم پر آ کر ساور لیتی ہے لیکن وہاں پسلے پلوں کو ابھی بھی نہیں بلا پا رہی اسی لئے کرچی اگلے دن اپنی دوست سارا کے ساتھ لائبریری میں اس کی اوپر ریسرچ کرتی ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ جو نیشان اس کی گردن کے پیچھے تھا دراصل وہاں ایک انسینٹ سیمبل ہے جو گرک کے دیوتا اورین کو پردرشت کرتا ہے اور یہ دونوں بولتے ہیں کہ ساید کوئی ایسا ہے ہماری یونیورسٹی کے اندر جو اورین کو مانتا ہے اور کلٹ سے جڑا ہوا ہے دراصل سارا اس یونیورسٹی کا ایک بلوگ چلاتی ہے کیونکہ وہاں اس یونیورسٹی میں ریپورٹر کی بڑھائی کر رہی ہے تب کرسی بولتی ہے کہ کیوں نہ تم میرا نیشان کو تمہارے بلوگ پر ڈال دو تاکہ سب لوگوں کو اس بات کا پتا چل جائے گا اور کیا پتا اس سے ہمارا کام آسان ہو جائے تب سارا ایسا ہی کرتی ہے وہ اس نیشان کو اپنے بلوگ پر ڈال دیتی ہے کرسی اپنی کلاس کے لیے اگلے دن جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ریان کے فون میں اس کی فوٹو ہیں اور اس سے ریان پر سک ہو جاتا ہے کہ ریان نے اس پر حملہ کیا تھا اور ریان نے اس کی گردن کے پیچھے ٹیٹو بنائے تھے دین یہی پر آتا ہے جو ریان کو اپنے اوفیس میں لے جاتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ نیشان تمہارا ہے تم نے ہی اس کی گردن کے پیچھے نیشان بنائے ہیں اور بولتا ہے کہ مجھے تمہارے اس طرح کی عرکت پسند نہیں ہے کیونکہ اس سے ہماری سچائی لوگوں کے سامنے آ سکتی ہے اس لیے آگے سے تم ایسی عرکت مت کرنا نورا بھی اپنی بیٹی کو وہ پتیس سال پہلے کی سچائی بتا رہی ہے کہ پتیس سال پہلے میری دوست کی گردن کے پیچھے بھی ایسا ہی نیشان تھا اور جو نیکلیس تمہارا کھویا ہے اس کے پاس بھی سیم ویسا ہی نیکلیس تھا وہیں سارا نے جو بلوگ اپلوڈ کیا تھا اس کے اوپر تین لڑکیوں کے کمنٹ آئے تھے جو بتاتی ہیں کہ ہماری گردن کے پیچھے بھی ایسا ہی نیشان بنایا گیا تھا تب ہی یہی پر ایک لڑکی آتی ہے جو ان سب کی ہیڈ ہے اور وہ سارا کو بولتی ہے کہ اس پوشٹ کو ڈیلیٹ کر دو تمہیں اپلوڈ کرنے کیلئے کہا کس نے تھا سارا بولتی ہے ٹھیک ہے میں اسے ڈیلیٹ کر دوں گی سارا یہاں کرسی کو بتاتی ہے کہ اس یونیورسٹری کے اندر سنس آف اورین نام سے کوئی گروپ چلا رہا ہے اور میرا سکھا ہے کہ ساید اسی گروپ کے لڑکے ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں اگلے دن کرسی سیدھا ڈین کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے کہ آپ نے سی سی ٹیو فٹے چیک کی ڈین بولتا ہے کہ سب کچھ دندلہ دکھ رہا ہے اسی لئے ہم اس کیس کو بند کر دیں گے تب کرسی بولتی ہے کہ آپ اس طرح سے اس کیس کو بند نہیں کر سکتے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی یونیورسٹری میں سنس آف اورین نام سے کوئی گروپ چلا رہا ہے اور اس گروپ کے لڑکی یہاں کام کر رہے ہیں اسی لئے ان دونوں ماں بیٹی کو یہاں سے جانا پڑتا ہے ڈین اپنے بیٹے نیتھن کو کول کرتا ہے اور بولتا ہے کہ تم سے ایک لڑکی ہینڈل نہیں ہوتی میں تمہیں آخری بار موقع دے رہا ہوں یا تو اس لڑکی کو ہینڈل کر لو یا میں اپنی طریقے سے کام کروں گا اگلے دن ڈین اپنے آفیس میں ریان اور ایڈوین کو بلاتا ہے اور ایڈوین کو بولتا ہے کہ تم ایکسیپٹ کر لو کہ تم نے ہی وہ نشان بنائے تھے اس سے ہم سب سرکشت رہیں گے لیکن ریان منا کرتا ہے اسی بات سے دن کو غصہ آتا ہے اور وہ ریان کو وہیں پر مار دیتا ہے اور ایڈوین سے بولتا ہے کہ اسے اس طرح دکھا دینا کہ جیسے ریان نے اپنے ہی جان لے لی ہو اور سارا الجم کرشی پر لگا دینا کہ ریان کرشی سے پیار کرتا تھا لیکن اپنے جگڑے کی وجہ سے وہ جی نہیں پایا ایڈوین ایسا ہی کرتا ہے کرشی شام کو اپنے روم میں آتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ میرے روم میں کوئی آیا تھا جہاں سیمبل کے ساتھ ایک نوٹ بھی چھوڑا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا سائلینس مطلب کرشی کو چپ رہنے کی ضرورت ہے لیکن کرشی چپ نہیں رہنے والی تب ہی کرشی کے پاس ریان کا میسیج آتا ہے اور وہ اسے ملنا چاہتا ہے اسی لئے کرشی ریان سے ملنے کیلئے تھیئیٹر میں جاتی ہے لیکن وہاں دیکھتی ہے کہ ریان نے خود کی جان لے لی شام تک یہاں پر پولیس اور ڈیٹیکٹیو بھی آ جاتے ہیں ڈیٹیکٹیو بتاتے ہیں کہ اس نے خود کی جان لی ہے اس کے پاس ایک نوٹ بھی برامد ہوا اور اس نوٹ میں سارا الجم کرشی پر ہی تھا کہ وہ اس سے پیار کرتا تھا اور لڑائی کی چلتے اس نے اپنی جان لی ہے ساتھ اس نے اس نوٹ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ کرشی پر حملہ میں نے ہی کیا تھا ڈین کرشی کو بولتا ہے کہ تم کچھ دن کے لیے ریسٹ کر لو اور یہاں سے چلی جاؤ جب کرشی منع کرتی ہے تب ڈین بولتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم رات کے ٹائم میں اس یونیورسٹی میں کرفیو لگائیں گے کسی کو بھی گومنے کی آزادی نہیں ہوگی سارا نے وہ بلوگ ابھی تک ڈیلیٹ نہیں کیا اسی لئے ڈین سارا سے بات کرتا ہے سارا بولتی ہے کہ میں ڈیلیٹ کرو ہے نا وہ میری مرجی ہے کیونکہ وہ بلوگ میں ہی چلاتی ہوں اور مجھے تم سے کی سچائی پتا ہے اور میں اسے باہر لے کر بھی آؤں گی اور آپ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں میں ڈروں گی نہیں اس لئے روم پر آ کر اپنی دوست سے ہی بولتی ہے کہ ہم سچائی پتا لگا کر رہیں گے اور اس کام میں وہے لوگ نیتھن کو بھی ساتھ لیتے ہیں اسی لئے سارا اور نیتھن رات کو سی سی ٹی فوٹیج چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں ان سارے سی سی ٹی فوٹیج کی ریکورڈنگ ڈین کی آفیس میں ہوتی ہے اس لئے نیتھن کسی طرح سے گارڈ کا دھیان بٹکا دیتا ہے اور تب تک کرسی ان فوٹیج کو چیک کرنے کے لیے چلی جاتی ہے جب کرسی ان سی سی ٹی فوٹیج کو چیک کرتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ریان نے خود کی جان نہیں لی بلکہ کسی نے اس کو مارا ہے اور جتنی بھی بیچ کی فوٹیج تھی وہ ساری ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں نیتھن اپنے ڈیڈ کے پاس میسیج بیج دیتا ہے کہ سیکیورٹی روم میں آپ کے لیے گفٹ ہے جب نیتھن کا ڈیڈ ڈین یہاں پر آتا ہے تب دیکھتا ہے کہ کوئی یہاں پر آیا تھا کرسی وہاں پر چھپ جاتی ہے اور ڈین یہاں سے چلا جاتا ہے تب کرسی یہاں سے بھاگ جاتی ہے ڈین کرسی کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ کرسی کو تو نہیں پکڑ باتا لیکن اس کا فون کرسی کو مل جاتا ہے جو کرسی سے لائبریری میں گر گیا تھا وہیں سارا بھی رات کو اپنے روم پر جا رہی تھی لیکن جیسی وہاں بوٹل سے پانی پیتی ہے وہاں بھی بےوس ہونے لگتی ہے تب یہاں پر ایڈ وین آتا ہے اور اس کی گردن کے پیچھے بھی نشان بنا دیتا ہے اگلے دن سارا بھی نیتھن کو بتاتی ہے کہ میں تمہارے ڈیڈ سے تو بچ گئی لیکن میرا فون تمہارے ڈیڈ کے پاس ہے نیتھن بولتا ہے کہ میں کسی طرح سے تمہارا فون لے آنگا ساتھی وہاں بتاتی ہے کہ کسی نے تیس منٹ کی فوٹیج کو ڈیلیٹ کیا ہوا ہے اگلی شام کو کرسی کا بھی ایک قویز ہونے والا ہے لیکن اس قویز میں وہاں اکیلی پرفونگ کرنے والی ہے کیونکہ اس کا ساتھی ریان تو مر چکا ہے لیکن تب بھی نیتھن آتا ہے اور بولتا ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا پرفونگ کرنے میں ساتھی وہاں کرسی کا فون بیو سے دے دیتا ہے یہاں پر جب کویز سٹارٹ ہوتا ہے تب یہاں پر کرسی کی دوست سارا بھی ہے جاتی ہے کرسی اپنی فرینڈ کو یہاں پر دیکھ کر کس ہے لیکن سارا یہاں پر اپنی گردن کے پیچھے کا نشان کرسی کو دکھاتی ہے جسے دیکھ کر کرسی بھی حیران ہے اسی لیے وہاں کرسی کھلنے کی بجائے مائک میں سبھی دوستوں کو بولتی ہے کہ آج سے ایک ہفتے پہلے مجبر حملہ ہوا تھا میری گردن کے پیچھے کسی نے نشان بنائے تھے اور آج میری اچھی دوست کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کی گردن کے پیچھے بھی نشان بنائے ہوئے ہیں لیکن کوئی اس مددے پر بات نہیں کرنے والا ہمیں آپ سب کی ضرورت ہے ویہا یہ سب بول ہی رہی ہوتی ہے تب ہی یہاں کی الیکٹریسٹی چلی جاتی ہے اور سب لوگ تھیئٹر روم سے باہر آ جاتے ہیں اور سارا اور کرسی بھی اپنے روم پہ آ جاتے ہیں جہاں سارا بتاتی ہے کہ اس کام میں سائے دین کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور بولتی ہے کہ میں نے اس کے لئے پلاننگ کر لیا ہے اور بولتی ہے کہ آج یہاں پر نیو چینل والے آئیں گے اور جو ہم دونوں کا انٹریو لیں گے اور اس چیز سے ہم سبھی لوگوں کے سامنے سچائی کو باہر لانے کی کوشش کریں گے لیکن سی سی ٹی فوٹیز کی مدد سے دین ان دونوں کی باتیں کو سن لیتا ہے اور دین کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ دونوں لڑکیاں اس کے لئے مسئبت کھڑی کر سکتی ہیں لیکن دیر شام کوئی کرسی کے پاس کول آ جاتا ہے جس میں بھائی دیکھتی ہے کہ کچھ لوگوں نے نیتھن کو باندھا ہوا ہے اور وہ لوگ بول رہے ہیں کہ اگر تم انٹریو دو گی تو ہم اسے مار دیں گے اور کرسی کو بھائی انٹریو کینسل کرنے کے لئے بولتے ہیں کرسی مان جاتی ہے وہیں سارا بھی جب رات کو ساور لے رہی ہوتی ہے تب اس کے اوپر بھی ایک عملہ ہو جاتا ہے یہاں نکا پہنے ہوئے ایڈوین آتا ہے جو سارا کو بولتا ہے کہ یا تو تم اس یونیسٹی کو چھوڑ دو یا اپنی جانگوا دو تب سارا بولتی ہے کہ میں اس یونیسٹی کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی اور وہ رات و رات اس یونیسٹی کو ہی چھوڑ دیتی ہے ساتھی وہ کرسی کو بھی کول کر کے بتا دیتی ہے کہ میں نے یونیسٹی چھوڑ دی ریپورٹر بھی کرسی کے پاس پہنچ جاتے ہیں لیکن کرسی انہیں بول دیتی ہے کہ ہم کوئی انٹرویو نہیں کرنے والے بس ہم سے گلتی ہو گئی اسی لئے انٹرویو لینے والی ٹیم یہاں سے چلی جاتی ہے کرسی بھی نیتن کے پاس چلی جاتی ہے جہاں بھی دیکھتی ہے کہ نیتن کے پاس بھی سیم ویسا ہی ماسک ہے ساتھی یہاں بھر کرسی کا نیکلیس بھی ہوتا ہے اسی لئے کرسی کو نیتن پر سک ہوتا ہے کہ اس پر حملہ سائد نیتن نے ہی کیا تھا نیتن یہاں پر آتا ہے جو کرسی کو روپنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کرسی نیتن کو لات مارکر وہاں سے باگ جاتی ہے اور جب نیتن کرسی کو فولو کرتا ہے اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تب کرسی اس کے موہ پہ پیپر سپرے مارتی ہے اور باگ کر پولیس کو کول کر دیتی ہے کہ مجھ پر حملہ ہوا ہے میری مدد کرو لیکن تب تک کرسی کے پاس اس کی موم کا کول آ جاتا ہے جہاں سامنے سے دین بولتا ہے کہ اگر تم اپنی موم کو بچانا چاہتی ہو تو میرے پاس آ جاؤ اب کرسی بیچاری اپنی موم کو بچانے کے لیے سیدھا وہی پر جاتی ہے جہاں اس کی موم کو باندھا ہوا ہے یہاں پر دین ہوتا ہے نیتن جب یہاں پر آتا ہے تب اس کا ڈیڈ نیتن کو تھپڑ مارتا ہے اور بولتا ہے کہ تم سے ایک لڑکی کنٹرول نہیں ہوتی دین یہاں پر کرسی کو بولتا ہے کہ تم یہ جہر کی گولی کھالو تاکہ تم مر جاؤ اگر تم نہیں کھاؤ گی تو ہم تمہاری ماں کو مار دیں گے اور تمہارے مرنے کے بعد ہمیں ایک نوٹ چھوڑ دیں گے جو تمہارے دوارہ لکھا ہوگا اور اس نوٹ پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ تم ریان سے پیار کرتی تھی اور اس کے بینا تم جی نہیں پائی اور اسی وجہ سے تم نے خود کی جان لے لی اور اگر تم خود کی جان نہیں لیتی تم یہ جہر کی گولیاں نہیں کھاؤ گی تو میں تمہاری ماں کو مار دوں گا اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے تم خود کی جان لوگی اپنی مہنگ کو بچاؤ گی تب کرسی اپنی مہنگ کو بچانے کا فیصلہ کرتی ہے اور ان میں سے ایک جہر کی گولی کھا لیتی ہے لیکن تب ہی باپ پیٹے میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے کرسی کو باگنے کا موقع مل جاتا ہے اور کرسی اس گولی کو فیک دیتی ہے تب تک یہی پر پولیس آ جاتی ہے جو دین اور نیتھن ان دونوں کو پکڑ لیتی ہے اور یہاں پر میڈیا والے بھی آ جاتے ہیں اور یہ لوگ کھلاسہ کرتے ہیں کہ آج سے پچیس سال پہلے جن لوگوں کی جان گئی تھی ان لڑکیوں کو مارنے کے پیچھے دین کا آتھ تھا اور ویسی یونیسٹی کے اندر اپنے سیکریٹلی طریقے سے سنس آف اوریون نام کا کلٹ چلاتا تھا مووی کے آخر میں کرسی اور سارا یہ دونوں کوئیز کو کھیل رہی ہیں اور اس سے میں پتا چلتا ہے اور بھی لیٹسٹ موویز کے ساتھ تب تک خوش رہیے اور اپنا خیال رکھئے تینکیو فور ووچنگ